آسٹریلین کانسپٹ انفرٹیلٹی ماریکل سینٹر ہوتا ہے یہ چیزیں کنٹیبیوٹری ضرور ہوتی ہیں لیکن ہم جو بیسک چیزیں ہیں اس کی طرف آتے ہیں خاص طور پر ینگ لڑکیاں ہیں ینگ لڑکیوں کے اندر اب پاکستان کے اندر یہ کافی یہ فیشن ہے آج کل کے بچے جنگ فوڈز کافی استعمال کرتے ہیں آہ برگرز ہیں دوسری چیزیں ہیں اس طرح کی جو رچ پرائیڈ چیزیں ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں دوسری چیزیں اس کی بیعت سے ان کے بزن بڑھتے ہیں آہ بزن کچھ ان لوگوں کے اندر بھی بڑھتے ہیں جس کے اندر آہ ہارمونل ایشوز ہیں آہ پاولیس اسٹرک اوبرین ڈیزیز کی طرف چلی جاتی ہیں ان لڑکیوں کے بیسک میٹابولک ریٹ سلو ہو جاتے ہیں نمبر ٹو ان کے ایکس میچور نہیں ہوتے ان کو سائیکلز ریگولر نہیں آتے تو ان کو انفرٹریٹی کا سامنا ہو جاتا ہے چک اسی طرح لڑکیوں کی مطلب ہے کہ جب بھی منسز ریگولر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے ابولوٹری پیریڈ ان کا ڈسٹرک ہو گیا ہے انڈہ بننا انڈے بننے کے پروسس میں کوئی گڑھ بڑھ پیدا ہوئی ہے یہ پہلی دشانی ہے کسی بھی لڑکی کو اگر اس طرح کیا مسئلہ سامنے ہو تو وہ اس کو فوراں سمجھے کہ اس کو ڈاکٹر ٹھیک اچھا مسئلہ یہ ہمارے ہاں جو غیش شائشدہ خواتین ہے یعنی جو ینگسٹ ینگس فیمیل ہے تو ہمارے یہ مس کونسپشن ہے کہ ان کو گائنکالوجس کے پاس جی مت لے جائے اس کے ریزن یہ ہے کہ لوگ والے کیا سوچیں گے کہ لڑکی کے بھی شادی نہیں اور پہلے سے ہی گائنکالوجس کے وزٹ کروا رہے ہو جبکہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہو فوراں ہمیں کنسرن کرنا چاہے اپنے گائنکالوجس ہمارے بس پیشنٹ آتی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جس پہ ہم دیل کرتے ہیں اور ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے دیل کیا جاتا ہے ان کی جو بیماری ہے اس کا تو علاج کرنا پڑے گا اور علاج کروانا سنت ہے اور برحق ہے اور ماں باپ کو کروانا چاہیے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ساری لڑکی ہیں جن کی ٹیوبز ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں بہت ساری لڑکی ہیں جن کے فائبرائٹس یا پولپس کے ایشو ہوتے ہیں بہت ساری لڑکی ہیں جن کے اوویرین سسٹ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی لا تعداد ہے انڈومیٹیوسیز ہے بڑی مطلب ہے کہ کامن سا ایشو ہے جس کے اندر مطلب ہے کہ انٹرنیشنل ایشو ہے اور کوئی اس کا ایسے کوئی علاج بھی ایویلیبل نہیں ہوتا اس سوائے اس کے کہ آپ کوئی دوائیاں دے کہ پین کو سبسائی کرتے ہیں مگر انفرٹلیٹی کے لیے بڑا ایشو بن جاتا ہے بچہ پیدا کرنے کے معاملے میں اسی طرح میل فیکٹر کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ پیکٹی سائیڈز ہیں سموکنگ ہے الکولیزم ہے یہ سارا کا سارا جا کے اس کا ایمپیکٹ جا کے پڑتا ہے سپم پروڈکشن پر سپم پوالیٹی پر اور ٹائٹ کلوٹس ٹائٹ کلوٹس ہیں اس طرح اکوپیشنل ہیزرڈز ہیں جیسے رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کی جو ٹیسٹیز ہیں وہ بڑی ہیٹ اپ ایٹموسفیر میں رہتے ہیں اسی طرح تندور پہ لوگ کام کر رہے ہیں کیمیکل فیکٹریز کے اندر جا کے کام کرتے ہیں تو جو سپم کی پروڈکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوڈ انوائرمنٹ میں رکھی ہوئی ہے تو ٹیسٹیز اسی لیے باہر ہوتے ہیں آف سائد باڈی تو ان کو ویسے بھی اگر مطلب ہے کہ آپ رکھیں گے تو پروڈکشن بہتر رہتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹریز جس کے ایسے میل فیکٹر کے اندر جو میں دیکھتا ہوں کی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ ان کی کاؤنٹ ڈروپ ہو جاتی ہے تو الائگوزو اسپرمک ہے اسٹینو اسپرمیا ہے ایزو اسپرمیا ہے دوسری ان کی موتیلیٹی کے اوپر ایمپیکٹ آتا ہے موتیلیٹی ہے اور اسٹیکچر کے ہیڈ اور ٹیل کا ایشو ہے مورفالوجی کے ایشوز ہیں تو یہ سارا ایک ہائی ٹیک سینٹر جیسے آسٹریلین کانسپ میڈیکل سینٹر ہے انڈر بن روف بنا ہوا ہے وہ وہ سینٹر ہے مطلب ہے کہ جس کے اندر تمام سہولیات اور جدید مشینری اور ایکسٹروٹیز موجود ہے ڈائیگنوزز کی اور علاج آفر کرنے کی اچھا میں اسی حوالے اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ آپ نے آسٹریلین کانسپ کی بات کی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علمیہ میں اس کو کہوں یا مس کانسپشن کہوں کہ ہمارے ہمومن جو آویرنس کے پروگرام ہوتے ہیں وہ پی سی ہوتیل میں ہوتے ہیں ہیپٹائٹس سے کنسرن پروگرام ہے تو پی سی ہوتیل میں ہو رہا ہے اب میرے جیسے غریب بندہ جانے سے پہلے دس دفعہ اپنے کپڑے اور اپنے جوتے دیکھے گا کہ پی سی ہوتیل میرے قابل ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سو دفعہ سوچے گا اب آسٹریلین کانسپ کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں آسٹریلیا کے نام ہے اور وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنا مہنگا علاج ہوگا اتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ ساری چیزیں ذرہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کانسٹ اپراؤزیمیٹلی آتا ہے انفرٹیلیٹی سے کنسرن ڈیاغنوسس سے لے کر ٹیٹمنٹ کی طرف جی سوال آپ کا بہت ہی اہم ہے اور بہت پرٹیننٹ ہے اور مریضوں کا سوال کیا ہے آپ نے بنیادی طور پر ہر مریض یہ جاننا چاہتا ہے ایک تو پیغام میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے پیشنٹس کو کہ دیکھیں اب گھر میں بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں ٹھیک ہے اور یہ بات بلکل سمجھیں کہ ہر پیشنٹ کو آئی وی ایف یا انٹرا سائیٹو پلازمیک سپرم انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس کی سب سے اہم چیز جو میڈیکل پروفیشن کے اندر ہوتی ہے مرض میں اور ڈاکٹر کے رشتے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سب سے بڑا اعتماد ہوتا ہے دوسری سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ڈائیگنوزز تشخیص آپ کسی بھی مرض کے لیے جب ڈاکٹر پہ جائیں تو ایز ای پیشنٹ ہر مریض کا یہ حق ہے کہ وہ ڈاکٹر سے یہ سوال کرے میرا مرض کیا ہے ہاف اپ ڈا بیٹل is won جس وقت مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے تو منزل کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرف جانا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو یہ تو پیشنٹ کا حق ہے تو آسٹریلین کانسیٹ میڈیکل سینٹر کا ایک ہی فائدہ ہے کہ وہاں پہ بہت سستے پیسوں کے اندر سو جگہ ٹکر مارنے کے بجائے ایک جگہ آپ آتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے آپ کو اپنی یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ کو بیماری یا پرابلم کیا ہے اور اس کا علاج پتہ لگ جاتا ہے اور اس کا خرچہ بھی پتہ لگ جاتا ہے دس میں سے آٹھ مریضوں کا علاج نہیں ہوتا آئی وی اف کے ذریعے ان کا معمولی دوائیوں سے بعض لڑکیوں کا تو میں نے علاج کیا ہے جن پہ پیسے ہی خرچ نہیں ہوئے ایک پروگرام کے اندر مجھے معلوم ہے کہ ایک لڑکی میرا خیال ہے کہ پرانی بات ہے فیصلہ بات سے اس لڑکی کو ہم نے آفر کیا تھا ٹریٹمنٹ اور وہ لڑکی جب میرے پاس آئی تو اس کا وزن ایک سو بیس کیجی تھا میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا کہ بھائی تمہارا علاج تو ہم کریں گے فری کریں گے مگر کیسے کریں گے تو اس بچے کے ساتھ بچہ دنو میں آپ کو بہت سارے پرابلم ہو جائیں گے اس ویٹ کے ساتھ ایک تو اسی وجہ سے تم کنسیب نہیں کریے دس سال سے اس کو انفرٹیلیٹی دی میں نے صرف اس کا ویٹ مینجمنٹ پلین دیا اس کو اور کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اور بڑی معمولی سی دوائی دی اس کا صرف چودہ کیجی وزن ڈروپ ہوا اور وہ پرگنٹ ہوگی اور اس کو بچہ بھی پیدا ہو گیا ٹھیک تو اب آپ دیکھیں مطلب ہے کہ لا تعداد مریض ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی انفرٹیلیٹی یہ سوال آپ کا اس لیے بہت اہم ہے کہ لا تعداد مریض نہیں آتے لا تعداد مریض نہیں آتے اس وجہ سے نہیں آتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علاج ان کی قوت سے باہر ہے ہاں آپ نے قوالیٹی کی چیزیں یہ ایک بدنصیبی ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں انپورٹڈ ہوتی ہیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں کیونکہ یہ معاملہ ہے بچے کا آپ اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے سیکنڈ ڈگری کا علاج آفر نہیں کر سکتے یہ ضرور ایک لیکن اس کے لیے ہم نے ایک راستہ نکالا ہے ایسے مریضوں کے لیے جن کو واقعی میں آئی وی ایف کی ضرورت ہو جن کو ایکسی کی ضرورت ہو اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو اور پیسے بھی نہ ہو ہاں تو ہم نے اس کے لیے ایک ریجسٹر رکھا ہوا ہے پیشنٹ آکے وہاں پہ ساری معلومات کر لیں اور اگر ان کے معاشی مسائل اس طرح کے جینون ہے تو اس میں ریجسٹر کروائے وہاں رضیہ سجاد ان کے لیے یہ چیر پرسن ہے انجیل ٹرس کی ان سے ان کی ملاقات تیہ ہو جاتی ہے جس کے اندر ان کے کیس کو دیکھ بھی لیا جاتا ہے اور ان کو جو معاشی ان کی جتری مدد کی جا سکتی ہے مدد بھی کی جاتی ہے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ لاکھ مریض ہیں جن کو آئی وی ایف کی ضرورت ہے آئی وی ایف مطلب ہے اس سے زیادہ وہ مریض ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے لیکن جو علاج ہو رہا ہے پاکستان میں دس ہزار سے زیادہ مریض آئی وی ایف نہیں کرواتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ آپ اپنی آپ کے پاس جب مریض آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک بندل ہوتا ہے کاغذات کا اچھا وہ ایک ڈاکٹر پہ جاتے ہیں پھر وہ ڈاکٹر بدل کے دوسرے پہ جاتے ہیں پھر تیسرے پہ جاتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مرس کسی نے بتایا آج تک کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تو وہ کہتی ہے نہیں یہ تو نہیں بتایا میں نے کہا آپ نے پوچھا کسی سے بولا نہیں یہ بھی نہیں پوچھا تو نہیں یہ غلط ہے آپ ضرور پوچھیں کہ مجھے میرا مسئلہ تو بتائیں صحیح ہاں اس کی ایسا ہی ہوتا ہے بیسکلی عورتوں کے ساتھ ایک problem ہے کہ جب وہ hospital کا رکھ کرتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز ازرات بھی جلدی میں ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ فلاہ clinic میں ان کو اتنا time دینا ہے فلاہ hospital میں ان کی timing اتنی ہے تو جلدی جلدی میں حالانکہ یہ issue جو ایک بچے کو لے کر اگر infertility کا issue ہے یا باقی تمام معاملات ہیں ایک reproductive system کو اگر ہم دیکھتے ہیں جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے بڑھتا ہے آگے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بہت لمبا process ہے نو مہینے کا وہ بہت concern طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے لیکن وہ ڈیل ہوتا نہیں ہے ویسے بسکلی نہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کیا problem ہے نہ ان کو treatment کی طرف proper guide کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ infertility سے concern بات کر رہے ہیں تو آپ کا hormonal test semen analysis یا اس طرح سے concern چیزیں اچھا وہ دوسری طرح کی ٹیسٹ کرا رہے ہیں جس سے شاید ان کا کین کمیشن کا سلسلہ یا کچھ اور ہے یہ بھی بہت بڑا علمیہ ہے آپ کی طرف آتے ہیں جیسے سر نے کہا کہ بہت سارے سیفیشنٹ ہیں وہ آپ کی طرف refer ہوتے ہیں جو non affordable ہوتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے اس کو line up کرتے ہیں کیسے کیونکہ ہمارے معاشرے میں فیک لوگ بھی بہت زیادہ ہیں وہ کیسے آپ لوگ define کرتے ہیں کہ یہ بندہ genuine بندہ کوئی interviews ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہم جائیں اور tough طرح کے question پوچھے جائیں تو آپ لوگ کس طرح own کرتے ہو ایسے لوگوں کو اس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی انجیٹرس کی 2007 میں رکھی تھی اور وہ اسی لیے رکھی تھی کہ ایسے مریض آکے بچارے واپس روتے دھوتے چلے آتے ہیں اور ان کا علاج نہیں ہوتا چک تو اب یہ کہ الحمدلللہ ہمارے ہاں جو بھی کوئی آتا ہے نا ہم کسی کو واپس نہیں کرتے ہم اپنی جیب سے پیسے ڈال کے اس کا علاج کر کے بھیجتے ہیں ان کے ان کو چیک ایسے کیا جاتا ہے کہ اس پہ میرا خواہلے ڈاک صاحب دارا ڈیٹیل سے بتائیں گے زیادہ چک ہے ایڈو سے بتائیے گا کہ کیسے اچھا یہ سوری کتا کلامی کی معذرت کے ساتھ کہ آپ کے اپنے آسٹیلن کونسپٹ کے جو برانچز ہیں وہاں ان ریجسٹرڈ ہوتا ہے انجل ٹوس سے یا آپ کے بیج دیتے ہیں ان کے جی کہیں پہ بھی کسی بھی برانچ میں چلے جائیں اور وہاں پہ ایک فارم ان کے پاس فارم ہوتا ہے وہ ان کو دے دیں گے وہ فلپ کر دیں وہ فارم ہیڈ آفیس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹیلی فون نمبر ابیلیبل ہیں اگر ان کو ریسپونس نہ آئے تو وہ ہمارے ٹیلی فون پر میسج کر سکتے ہیں آہ بہتر ہے میسج کریں کال باز افات اٹیڈ نہیں ہو پاتی لیکن اگر میسج کریں گے کہ ہم نے اپلائی کیا ہے تو رابطہ سو فیصد ہوتا ہے اور مدد ضرور کوشش ہوتی ہے ہم جلد یا بدیر کریں طریقہ کار جرنل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم مریض ایسے ہیں بہت کم ہیں جو اس کو میسیوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک لوگوں کے جنمن برابلم ہوتے ہیں انسان برا نہیں ہے مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ صدقہ خیرات اور زکاة کے پیسے ہے جو اس طرح سے لوگوں نے دیئے ہوئے ہیں اور ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آپ کا دروازہ مدد کے لیے پکارے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی عزت نفس کو کسی طرح انجر اٹھا کریں ہم اس کو چاہتے ہیں بہت خاموشی کے ساتھ ان کو وہی ٹریٹمنٹ ملتا ہے جو باقی مریضوں کو ملتا ہے